بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکستان کے جڑوہ شہروں راول پنڈی اسلام آباد سے براہ راست صاحب کی خدمت میں آگر ہوں آپ میرے ساتھ دیکھیں دوستو استاد ڈاکٹر ملک اخلاق جن کا تعلق دوک کارا کان راول پنڈی سے ہے تو میں نے کل ایک سیٹس دیا تھا دو دن پہلے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک پڑے لکھے نوجوان سے جس نے تعلیمی میں ادان میں بھی اور اسی طرح اپنی استفریح اپنے اس چوک میں بھی بڑی نمائی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے سائنٹ افکٹریقے سے اپنی تعلیم کو بھی اپنے اسپن میں یوٹلائز کیا ہے اسی حوالے سے دوستو آج انشاءاللہ تھوڑا سا پہلے آپ ان کے کبوتوں کا شوق کریں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کا کوئی انٹرویو پیچھائیں گے آپ دوستو نے میرے ساتھ رہنا ہے میرے پیج کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ آج کی یہ ہونے والی گفتگو جو ہے وہ تمام شوقین ازاد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ملک صاحب پہلے کبوتر کا شوق کر لوگے مجھے جو عیدیا اس طرح ایکиной اکان kaun دیکھ ٹنگڑی مجھے این ایکان د familزڑی میں بنائیں ہوں یہی ایک کبوتر finns جی آپ کا ملک صاحب یہ میرے گھر گئی پٹھا ہے یہ دقریبا ابھی چودہ سال WHAT یہ امام دین کبوتر ہیں جورے اور امام دین کبوتر ہیں یہ کبوتر خود چار سال میرے پاس اڑا تھا چار بھائی تھے چار سال اڑے تھے چار سالوں کے بعد وہ چاروں بھائی پھر میں نے روک لیا تھے تو اس کے بچے اس کے بچوں کے بچے بھی آگے سے نا ماشاء لوڑے ہیں اس کا باپ تو بھڑ ڈالنی شوڑ گیا تھا اب یہ کریز میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بہت شاندار ان کے ریزلٹ سے رہے ہیں میرے پاس واپسین میں بہت زیادہ لڑا جی مرگی کیا یہ ہے کیا یہ امام دین آپ کیا سکتے ہیں انہیں یہ بھی میرے گھر کا پٹھا ہے یہ دوزار دست میں یہ بچہ نکلا تھا چار بھائی میں نے اڑانے کے لیے چھوڑے تھے چار سال نہیں ہوا تھا پھر میں نے بعد میں روک لیا تھے پھر آگے سے ان کے بچوں کا ریزلٹ بھی بہت شاندار رہا ہے اس طرح دوستو یہ دوسرا کبوٹر بھی ملک صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں تو دوستو ملک صاحب کے حوالے سے ایک اور منفرد بات کا بھی میں تذکرہ کرتا چاہوں کہ آپ انشاءاللہ جس وقت جانکاری کریں گے تو آپ احران ہوں گے لوگ لاکھوں روپے جو ہے آپ کو پتا ہے مجھے اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں اپنے ذلے کی اگر بات کروں تو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے ان کبوٹوں پر خرچ کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے مجھے کوئی ایسا کبوٹر اگر ملک صاحب کی چھت پر نہیں ملے گا جس پر انہوں نے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا ہوا یہ بھی ڈاکٹ صاحب کے شوق میں ایک مند پر ایڈیٹ ہے ملک صاحب ایسا ہی ہے نا وہ جی لڑا صاحب جی میں نے ملک صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں جو بات میں نے کیا تاکہ نوگ یہ نا سمجھیں لڑا جی ان کے پاس کھڑے ہیں لڑا جی یہ نا کہ کبوٹر آپ کو اگر سمجھ ہو تو بن جاتے ہیں اور میں انیس سو نوے صرف متواتر شوق کر رہا ہوں تقریبا چونتیس سال ہو گئے ہیں لڑا جاتے ہیں اس میں کوئی مطلب جہب نہیں ہے اور پچھپن سے نا سکول ٹائم سے شوق کر رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے گھر کے کبوٹر اڑھائیں ہیں اور کبھی کوئی بہت قیمتی نے بس کوئی مجھے کبوٹر پسند آیا ابھی کبوٹروں کو ایج کے ساتھ سمجھ آ جاتی لیکن جس وقت سمجھ نہیں بھی تھی نا تو اس وقت بھی میں بس اپنی کبوٹر کی ارکاد سکنات کو دیکھ اندازہ لگاتا تھا کہ اس کی خسلتیں کیسی ہیں اس حساب سے بس میبریڈنگ کیلئے سلیکٹ کر لیتا تھا یہ لوگ لاکھ کوئی آپ کو پتہ ہے خیر ہمیں مطلب ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بزاروں لوگ جو ہیں لاکھوں روپے جو ہیں ان کبوٹروں پر آپ کا بھی چھت پر بھی کوئی ایسا کبوٹر ہے جس کو ہم کہہ سکیں یہ ایک لاکھ کا ہے پچاس ازایاں کوئی آسا کبوٹر نہیں لاکھ جی مہارے پاس آسا کبوٹر انہا مہارے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں کبوٹر روڑنا چودہ گھنٹے ہوتا ہے اس کے لئے چودہ گھنٹیں والا آپ کبوٹر درمیوں سے لے کے بھی بنا سکتے ہیں چوڑی ماروں سے کھرید کے بھی بنا سکتے ہیں کوئی کسی دوست یار سے بچہ آپ کے پاس آتا ہے گفت آتا ہے آپ کے پاس بہت سارے میرے پاس کبوٹر ہیں وہ میرے دوست ہیں کچھ مطلب ان کے طرف سے مجھے آئے ہیں میں بھی اپنے دوستوں کو گفت کرتا ہوں کچھ پگڑے ہوئے کبوتر میرے پاس یا چوڑی ماروں سے خریدے ہوئے اس طرح بھی کبوتر بنے ہیں تو اس طرح کبوتر بن جاتے ہیں چلے ملک صاحب اس کا بات میں نے خریدا تھا لیکن وہ بہت ننگا نہیں خریدا تھا بائیس سو روپے کا خریدا تھا یہ دوستوں یہ جو کبوتر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس کا جو باپ ہے وہ بائیس سو روپے کا تو اس کبوتر کی عمر بھی پتا ہے آپ کو ملک صاحب نے بتائی ہے کہ تقریباً چودہ سال ان کے پاس ہو گئے ہیں بڑا شاندار چلے ملک صاحب آپ یہ بھی میرے گھر کا پٹھا ہے اس کا باپ بھی میرے گھر کا پٹھا تھا اس کا دادا پڑ دادا تو یہ میں ہمارے ایک دوست ہیں میجر مقصول صاحب نائنٹی نائنٹی تری میں انہوں نے ایک مادی خریدی تھی ٹھیک ہے لہر قصور سے خریدی تھی تو اس مادی کا ایک پٹھا ہمارے پاس آیا تھا اس کے پھر وہ بھی ہم نے اپنے بلڈ میں شامل کیا پھر اس کی تیسری پیچھے تیسری جنریشن میں میں نے ایک مصا کبوتر جو انہیں اس میں ڈالا تھا اس نسل میں باقی ٹیڈی اور مصا اور اس میں فروزپوری بھی اور یہ تین نسلوں کے پاس آگے اور یہ میرے پاس کافی سالوں سے یہ چل رہے ہیں ان کے بچے اس کے بچوں کے بچے بھی آگے سے پرفارم کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا ایک سنڈی اور جہاں پہ بھی میں نے ان کا پر ڈالا ہے یہ کبوتر اندرے میں بہت اچھے بیٹھے ہیں یہ دوستو آپ اس کبوتر کی آنکھ دیکھیں یہ مکشر ہے ٹیڈیوں کا پروزپوریوں کا اور مصے کبوتروں کا ایک مکشر جو ہے یہ بلک صاحب کے ہاتھ میں یہ دیکھنے میں تو اس کا کلر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈب والا کلر لگتا ہے مگل یہ تین بریڈوں کی ایک مکس بریڈ جو ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہے لانو جی میرے پاس یہ بھی کافی سالوں نے یہ کسام لیتا ہے یہ دوستو ٹیڈی مریڈ کا کبوتر جو ہے اس ساتھ ڈاکٹر ملک اخلاق صاحب آپ کو لکھا رہے ہیں جیسا کہ پہلا کبوتر نے آپ کو لکھایا کہ وہ تین بریڈوں کا مکس ہے اسی طرح یہ ٹیڈی کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے میں نے جیسے تذکرہ کیا یہ بھی تقریباً یہ چھٹی جنریشن ہے ابھی ان کبوتروں کے میرے پاس چھٹی پیڑی چل لئی ہے اور اس کی پٹھیے بھی اڑا رہا ہوں جیٹ میں بھی میرے پاس پڑی ہے بہت اچھی ہے بھی اس میں بھی انشاءاللہ ساری پیٹ میں شکل ساتھ مشکل تو اس کی وہ جو علی والے کبوتر میں ہوتے ہیں سیان کوٹ والے علی والوں سے فرق یہ کہ ٹیڈیوں میں گہرے بھی ہیں میرے پاس کچھ کبوتر ہیں ٹیڈی وہ ہلکے بھی ہیں اور کچھ یہ گہرے کبوتر آتے ہیں اور ان میں ان کے یہ پر دیکھیں یہ سپیسیفیکلی یہ جو پر آتا ہے یہ اکثر آپ کو ٹیڈی کبوتروں میں آپ کو نظر آئے گا ابھی کریز میں آخری پر اس کا گرا ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو آواز اور رزلٹ جو ہے تھوڑا سا گائیڈ کریں پہ پلیز جوی دوست انان دیکھ رہا ہے ہمیں اور دوست ہیں اہہ آہ ایازر نٹ ہیں آپ سپین سے دیکھ رہے ہیں ایازر جی رزلٹ ٹوانو ٹھیک آ رہا ہے بہت بہت میری صرفوں اب ٹوانو ٹھلا بھی ہوئے اچھا شوق بھی کرو یہ دوستو ایک اور کبوتر ہے ملک صاحب یہ لالہ جی یہ یقریباً ڈہارہ سالس کئے جائے یہ کون سی آہ یہ میرے استاد مرحوم استاد شریف کے جو کبوتر سے ٹوپی کبوتر ان کے ٹوپی یہ سیالکوٹی نرسل سے ہی ہے جی سیالکوٹی نرسل سے ہی ہے اور یہ پنڈی میں یہ کبوتر تھے ان کے میں بیک پہ نا آگا سعداد واد استاد جی بتاتے ہیں وہ ٹوپی کبوتر بھی تھے اور ان کا بھی ماشاءاللہ بہت آوٹسٹینڈنگ ریزلٹ ہے پرواز میں واپسی سیان اندھیرے میں بیٹھنا ہے یہ بھی وکریز میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ جی تو دوستو یہ کبوتر ملک صاحب جو آپ کو یہ ملک صاحب پٹھا بھی ہے وہاں کیا حال ہے آپ پی گئے ہیں سکول کے چھوٹی ہیں پڑ بھی رہے ہو نا کبوتر کون سا چھلکتے ہیں کبوتر اچھے لگتا ہے یہ ویسے ہی آپ چھوپ نہیں کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں کون سا کبوتر اچھے ہیں کون سا کبوتر اچھے ہیں ٹیڈی ماشاءاللہ دوستو یہ چھوٹے ملک صاحب تین آگی میں ایان ملک کی اس سیڈن لکھا ہے حسین یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابو کی ٹیڈی کبوتر اس کا مطلب ہے کہ یہ باغ دور انشاءاللہ آگے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب ابو کی طرح کبوتروں کی باغ دور بھی سمالے گا تو دوستو یہ جو کبوتر ابھی چھوٹی در پہلے ملک صاحب نے آپ کو چند لمحے پہلے اس کبوتر کا شوق کروا ہے استاد محمد شریف مرہوم اسی پارٹی کو ملک صاحب لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان کی غریق رحمت کرے دوستو کوئی تھوڑی سی ملاقاتیں رہی ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان استادوں میں بڑی منفردیت پائی جاتی تھی انتائی شریف و نفس اور اس کے ساتھ ساتھ اب ملک صاحب کو یہ آپ دیکھنے ہیں بڑے انسپائر ہوئے ان سے اور انہی کی سرپستی میں انہوں نے اپنا شوق جو ہے وہ آگے بڑھایا تو یہ ان کے گھر کے کبوتر ہیں اب مختلف نام کبوتروں کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اب یہ ایسے سیالکوڑی کبوتر ہے کسی زمانے میں آپ کو سیالکوڑ کے جو شوق کرنے والے لوگ ہیں توفی کبوتر کے نام سے بڑے کبوتر مشہور بھی ہوئے ہیں وہاں سے اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس طرح اس کا کنڈا دیکھیں آپ ذرا کریز میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو موسم ہے وہ کریز والا موسم ہوتا ہے بڑا اچھا بدن ہے اس کبوتر کا اس کے پنجے بھی آپ دیکھیں ہاں پھو جی ملک صاحب ایدری چھوڑا جی ملک صاحب ایک گڑا کبوتر ہے جی ملک صاحب یہ فکیر گول کبوتر ہے یہ فکیر گول کبوتر ہے تو انہیں شوق کرا رہے ہیں جی ملک صاحب یہ بھی تو گفتڑ ہے نہیں گھر کا پٹھا ہے اس کا باپ بھی میرے گھر کا پٹھا تھا کیسے آیا کیسے پٹھا یہ ایک کبوتر پکڑنے ہوا تھا تو میرے ایک دوست ہیں چھراز ان کے پاس پہلے پانچ ایک ساتھ اس کبوتر کو لگوا تھا وہ کراس نہیں کرتا تھا پھر جب ٹھیک ہوا تو اس کبوتر کی ہم نے بچے لیے کوئی چھراز کے پاس دی رہے میرے پاس بھی اور ایک میرے دوست ہیں منظور کراچی سے اس کا ملک صاحب پنڈیز میں آئے ہوئے ہوں گے ملک صاحب کبوتر میں پکڑنے ہوا تھا کبوتر وہاں سے آیا تھا تو پھر ایک دوست ہیں میرے منظور کراچی میں انہوں نے مجھے کبوتر وہاں سے فکر گل یہ چھوڑا سا ملک صاحب اس کا ذرا یہ دوستوں یہ ملک صاحب کے ایک دوست ہیں جیلم سے انہوں نے یہ کبوتر پکڑا دو کبوتروں کی اس میں بلڈ لائن ہے ایک جو جیلم میں پکڑنے ہوا تھا اور ایک کراچی سے کبوتر منظور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک کبوتر گفت دیا تھا تو اس کا دادا جو ہے وہ کراچی سے آیا تھا کیسا رید اللہ ہے ملک صاحب ان کا بھی لالہ جیچھار دادا ہے ملک صاحب آگے اس کو آپ نے مکس کیا اس کبوتر کو درست ہو آپ غور سے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ابھی وہ کلر کو مزا نہیں کر رہا کیونکہ کریس میں ہے کبوتر صحیح کلر اس کا بڑا ہے سر کا جو کلر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی جو فکیر گل آپ کی ایک نالج بھی ہوگا فکیر گل کبوتر میں لالہ جی یہ تو بہت عرصے سے چلی آ رہے ہیں لیکن مختلف ان میں کبوتر بعد میں تو لوگوں نے کراس کی ہیں لیکن ارجنلی ان میں میرے سنے جو میرے جو لیمٹڈ نالج کے مطابق ہے واج عبدالکریم نے ان میں کافی تک بہتری لائی تھی کبوتروں میں سمانے میں ان میں کوری کبوتر بھی شامل کی ہیں لیکن وہ زیادہ کبوتر الکے آتے ہیں ملک صاحب ریزلڈ کیسا ریزلڈ اچھا ہے لالہ جن کا ان کو جب میں نے علی والوں میں کراس کیا تو بہت اچھا رہا ہے ان کبوتروں کو آپ نے آگئے علی والے کبوتروں میں علی والوں میں بہت اچھا رہا ہے یہ دوستو یہ بھی گفت کبوتر ملک صاحب کو آیا ہوا ہے جیلم سے آیا ہے جیلم سے آیا ہے جیلم سے آیا ہے نہیں ایک کبوتر جیلم میرے پاس جو نسل جلی ہے مادی تھی جیلم والے کبوتر کی تھی نار کراچی سے آیا تھا ان دونوں سے پھر میں نے آگئے پھر یہ تیسری چوتھی جنرریشن چاہتے ہیں ملک صاحب لو میں چھوڑے پیسے تو نہیں خرج کرنے چلیں کوئی ایک اور کبوتر علی والا کبوتر یہ دوستو آپ شوق کر کے انشاءاللہ اس کے بعد ملک صاحب سے باتیں بھی ہوگی ملک صاحب کا چھوڑا پرزند سنین بھی یہاں آیا ہے تو ماشاءاللہ ملک صاحب کا بڑا بیٹا یہاں وہ بھی پڑھ رہا ہے یہ چھوڑا بھی پڑھ رہا ہے کبوتوں کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابو کے جو یہ دوستو سلی والے کبوتر بس ملک صاحب ایس کو چھوڑے رکھو سوا یہ میرے گھر کا پڑھا ہے اس کے بچے اس جیٹ میں بھی میرے پاس اوڑے ہیں دس گھنٹے تک کہ بازی میں آرام سے اوڑے ہیں اور اس کا بائی میرے پاس فورٹن کلی ٹیمپریچر میں بازی میں سات بیس تک بڑھا ہے یہ دی ہے فور پالس 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 ملک صاحب یہ درہ خون کے شوق کرو ہے پالس 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 مرک صاحب نے پہلے بات کیا آپ دوستوں سے مرک صاحب کیمرا ہم آپ دوستوں نے میرے اس پیج کو رائک بھی کریں شیئر بھی کریں انشاءاللہ بڑی ایکسکلوز ہے وہ بڑا ٹائم لے گئے ہیں اللہ حافظ ہمیں اجازت دینی ہے انشاءاللہ بڑی دیر بعد ہم آپ دوستوں کی خدمت میں عادر ہو رہے ہیں اللہ حافظ